مکھے کی روٹی اور سرسوں کا ساتھ اور امید ہے اب سب لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا کیونکہ آج کل سردی ہیں تو میرا بھی دل کیا کہ میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں جو آپ کو سردیوں میں گرم رکھیں اور آپ کو سردی کام لے لیں اور ویسے بھی یہ بات ہے کہ یہ سردیوں میں بہت ہی اچھا لگتا ہے بننے کو سرسوں کا ساتھ اور مکھے کی روٹی کھانا بہت ہی پسند ہوتا ہے اور یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے بات ہو کہ اس آٹے کو بلکہ مکھی کے آٹے کو کھاتے ہی نہیں ہیں جنگے میں استعمال ہی نہیں کرتے تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنا ایز ہی ہم اس کی روٹی بنا سکتے ہیں کوئی مشکل ہی نہیں ہے یہ میں اس میں مکھی کا آٹا ڈال رہی ہوں یہ سفید مکھی ہے یہ چار کپ میں ڈالوں گی مجھے چار روٹیاں بنانی ہے اس کی یہ اس طرح دو ہوگے اور یہ ہو گیا لاسٹ چار کپ ٹھیک ہے اب میں اس کا کروں گی یہ اس میں ڈالوں گی دو انڈے دو انڈے اس میں ڈالوں گی اور یہ سارے کچھ مکس ہی میں اس میں کرنا ہے گھوننے سے پہلے اس میں میں آدھی چمچ ایک ٹی سپون اس میں ڈالوں گی میں زیرے کی ایک ٹی سپون زیرہ ڈالیں اور آپ اس میں اور کچھ نہیں میرے گانا دودھ کے سارے اس کو میرے گھون رہے ایک کپ اس کا میں دو ڈالوں گی اس میں یہ سارے ایک دفعی میرے ایک کپ دو ڈال لی ہے کیونکہ مجھے بتا کہ چار کپ پارٹ ہے تو یہ تو کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور ویورز آئل بھی ڈال دیں دو ڈال دیا کوئی بھی آئل ڈال سکتے ہیں آپ کوئی چاہے کارن آئل لے لیں یا اوریو آئل لے لیں جو آپ بسند کرتے ہیں اپنی مرزی سے ڈیفرن آئل ڈال کرتے ہیں اس میں ڈائرہ مہا لے رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو مینے سارے مکس کریں اور مکی کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے اگر انڈے اور ڈال نہیں کہہ کتے ہیں اس کو دودھ میں گھولا جائے تو یہ بڑا سوفٹ بنتا ہے آٹا جدت ہے لوگ اس کو پانی سے گھونتے ہیں تو پھر اس وجہ سے جو آٹا ہے وہ روٹی سخت بنتی ہے ساتھ آپ پانی تھوڑا تھوڑا سا نیم گرم پانی استعمال کرنا ہے ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا سا اس کو ساتھ اس میں گھونتے چاہیں گے یہ آپ نے اپنے ہاتھ سخت رکھنا ہے سختی سے اس کو پریس ہونا چاہیے تھوڑا سا آپ کے ضرورت کے مطابق جیسے دیکھیں کہ اس میں آٹی میں پانی کی ضرورت ہے ابھی تو آپ اس میں پانی ڈالتے چاہیں گے اور اس کو گھونتے چاہیں گے اس کا یہ ہی ایک مہتھوڑ ہے کہ اس آٹی میں اچھی طرح گھونتے چاہیں گے اتنا یہ اچھا بنتا ہے اس کی روٹی بہت مزے کی پھر بنیں گے لیکن ہم لوگ جو کرتے کہیں کہ پانی سے پانی ڈالتے کی پانی ڈال دل کرcoins پانی ڈال کے اس کو نرم نہیں کرنا پانی ڈال دلھ کریں ، ہم نے اس کو پہ بھون گون کی نرم کرنے اس کی طرح دبا دباگه یہ دیکھیں ، آپ کی شیئے آپ کے سفر مکی کی روٹی بنانا بہت مشکل ہے یہ وہ تو یہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں میں انتیشہ کبھی مشکل نہیں دیکھا اور بات جو زندگی روٹی کھاتے ہیں مکی کی اس میں چینی آئیڈ کر سکتے ہیں میں نے نہیں کی کیونکہ مجھے چینی پسان نہیں ہے اور دوسری میں شوگر پیشن ہوں تو میں کھاتے بھی نہیں ہوں چینی بڑی روٹی تو آپ اگر چینی بڑی روٹی کھانا چاہیے اس میں تھوڑا سا دار زکتے مٹھا بھی بس یہ ہو گیا آٹا میرا اب اس کو میں نے رکھنا تھوڑی دے اس کو میں ڈھاکی رکھوں گی ہاں تقریبا پندرہ سے بیس مٹھ میں سے بند کر دی ہے ہم نے اس کو ابھی ڈھکن لگا کے بند کر دی ہے آپ دیکھیں اب اس کو تھوڑی سی دیر پندرہ سے بیس مٹھ میں سے بند کر دی ہے اس کے بعد میں اس کو دیکھتی ہوں پھر کہ آٹا اس کو دوبارہ گوننا ہے ابھی اس کے ڈو نہیں بنی ہوئی یہ ابھی ایسے ہی رف آٹا گوندہ ہوا ہے آٹے کو میں نے نکالی ہے در اب میں اپنے ہاتھ سے اس کو دوبارہ باکی گوننا ہوگی ذرا سا میں نے آئی لالے اس پر اور اب اس کو میں نے ایسے کر کے کرتا ہے مسل نا اس کو جیسے مسل مسل کی گونتے ہیں نا دوبارہ باکی یہ اس طرح جتنا اچھی طرح آپ اس کو مسل کی گوننیں گے بنا اتنا ہے یہ مزے کا بنی مہتا ہے اس نے اسی طرح نرم ہونا ویسے ہی سخت نہیں ہوا بھی اتنا آٹے سے اگر گونتا چاہے تو یہ بہت سخت ہو جاتا ہے ہم دیکھ رہے ہاں یہ اس کا طریقہ ہے یہ یہ دیکھیں اور یہ بہت ایسی ہے اس طرح ایک آٹے پہ ہاتھ رکھ لیا آپ نے اس کو اندر ایسے اور دوسرے آسے اپنے ایسے یوں اٹیڑے کر کے آج اس کو پکڑا اور اس کو اپنے ایسے گونڈا پھر پھر تھوڑا سائے دکھیں ہاتھ اس طرح کر کے آپ اسے گونڈیں نسل نسل کے گونڈیں یہ اتنا ہے یہ نرم اور اچھا ہٹا گونڈا چاہے گا اتنا ہی اس نے اچھا بننا ہے آپ روٹی میں آپ نے اس کو بہت ہی پیار پیاسے اس کو بھونے جلدی نہیں مچانے بلکہ اس طرح کر کے یہ دیکھیں آپ کو سمجھا رہی ہوگی نا کہ کتنا آرام سے گونڈا جا رہی ہے پھر تھوڑا ایسے ایسے یہ تکیورم پانچ لٹیوں کا آٹا میں نہیں یہ جال کب سے بن جائے گا یہاں آپ نے اس کو دباہ دبا کے سر پوش کرنا ہے تھوڑا سا اپنی جال ڈالیں ہم اس پر آٹا تھوڑا سار ڈسٹ نہیں کرتے ہوتے اس تھی کہ یہ آٹے سے زیادہ سخت ہو جاتے دسٹ کرنے سے آٹا رکھتے جائیں گے تو اس میں اور تذب ہوتا جائے گا اور یہ پوشک ہوتے جائے گی مکہی یہ وائٹ مکہی ہے یہ کشمیری بھی اسے کہتے ہیں اور یہ سفید مکہی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں جو پتھر کی چکی ہوتی ہے یہ اس پر آٹا پستے ہیں یہ سفید مکہی ہے عام مل چاہتی ہے دنیا میں ہاتھ شکا پر دستیاب ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ بنتی پوٹ ڈسٹ ہی ہے جو بھی کھاتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ میں کم از کم دوسرے دستے جنتو ضرور ہی اس کو کھاؤں اور سردیوں میں یہ بہت لا جواب ہوتی ہے یہ دستی یہ دیکھیں جی آٹا ہو چکا ہے ڈائن ہم نے اس کو بس ساتھ اس نے پاک جانے ہو دی اتنا نمبر اس کو نہیں کرنا ہوں یہ آٹا فورہ نہیں تیار ہو جاتے ہیں اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کو پہلے راکھ دیں اور پھر اس کو کریں اس کی ضرورت نہیں ہوتی اسے یہ میں نے اس کو یوں کر لیا آٹے کوئی اس طرح کرتے ہیں ہمیں ایک ایک روٹی کاٹا اس طرح اس کو کٹ کر لوں گی کہ کتنی ملہ روٹی اس کی کھا سکتے ہیں میں ایک ہلکی روٹی بناتا ہوں 30 minute پر چھوٹے پیس کی ایک زیادہ بڑھانے کی ہو ملے رہا رہتے ہیں سائیڈ پر یہ سائیڈ پر یہ ایسے بس رہ گئے ہیں اب اس کی روٹی پر بناتے ہیں یہ ایسے پیڑا بنا لیے اس کا یہ جب گوند رہے ہوتے ہیں اٹھا شکر دست نہیں کرنا ہوتے لیکن بعد میں آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں لائیسا لیکن ساتھ نے اس کو دست کیا اور یہ دیکھیں کتنے پتلی آپ کنا چاہتے ہیں یا آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اب اسے ملتبی پر رکھ لیے چولی پر یہ تھوڑا سیٹ اپ ہو چکے یہ میں نے ہلکا سے اس پہ آئل ڈالے اور روٹی کو ڈکھا کے یہ منسلوں پر ڈا آتی ہے یہ اس کا یہ آپ اس کو تھوڑا سا شیپ انگرس کی خراب ہے تو سوڑیوں کرنے سیدھ بھی کھا سکتے ہیں یہ سیلی ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی پتی روٹی بنی ہے اس طرح کی جس طرح کی مکھی کی موٹے موٹی سی لوگ روٹی مناتے ہیں ملکل ایسی نہیں بنی آپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اس کا دوسری روٹی کی طرح ڈائل سی ہرکی سی بنائی ہے میں نے اب اسے آستہ آنچ پہ پکانا ہے ہم نے بہت زیادہ جلدی نہیں کرنی ہے اور تیز آنچ نہیں کھولنی ہم میں نے اس پہ تھوڑا سی کلونجی کھا لینی ہے اس طرح ہرکی سی کھا لینی ہے اس طرح ہرکی سی کھا لینی ہے اس سے آپ کے صحت کی لیے یہ بہت اچھی ہے اور بس اس کو یونوں کر دبا دینا ہے روٹی میں نے پڑک کی ہے آپ دیکھیں کتنا مسک اس کا کلر آئے ہیں زبردست سا ہے اس پہنے بس اس کو آس آس دامنے کہتے لینے روٹی کو میکیہ کیا ہے آم آم سو جدہی آرام سے روٹی بنے گی جدہی آرام سے روٹی بنے گی کتہی مزے کی بنے گی یہ دیکھیں اس طرح مزے کی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں جی میری مکیہ کی روٹی اور ساتھ تیار ہے اور ساتھ میں نے اچاہ رکھا کھانے کے لیے آپ بھی اس طرح مکی کی رولی بنائیں اور سرکیوں میں ضرور کھائیں آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اور اپنا بہت خیار لکھیں اور دعاو میں مجھے ضرور جات رکھیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبکرائب کرنا مت بولیں اور کہ اللہ حافظ ملیں گے کسی نئے کے اس پر بسند انشاءاللہ اللہ حافظ ٹیک کیر